اس دور کے بندر سیاں نے پرانے زمانے کا دور تھا ایک شخص ٹوپیاں فروخت کر کے اپنے گزر بسر کیا کرتا تھا لوگ اس وقت ننگے سر پھڑنا معلوم سمجھتے تھے اس لئے اپنے سروں پر ٹوپیاں پگری رکھتے تھے ایک دن گرمی کے موسم میں ٹوپیاں بیشنے والا دوپہر کے وقت ایک درکھ کے سائے میں ارام کرنے کے لئے لیے لیڑ گیا اور اسے نیند آ گی اس کے برابر میں ٹوپیوں سے بڑا ہوا تھیلہ رکھا ہوا تھا جب سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ٹوپیوں سے بڑا ہوا تھیلہ غائب ہے اچانک اس کے نظر درکھ کے اوپر بیٹھے ہوئے بندروں پر پڑی جہاں بندر اس کی ٹوپیوں سے کھیل رہے تھے ٹوپیاں فروپ کرنے والا پریشانی میں اپنا سر خو جانے لگا لیکن وہی دیکھ کر ہرام رہ گیا کہ تمام بندر اس کی نکل کرتے ہوئے اپنا اپنا سر خو جا رہی ہیں اس نے ایک دو حرکتیں اور کی بندر اس کی حرکت کی نکل کرتے رہے اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اس نے اپنے سر پر سے ٹوپیوں اتار کر زمین پر پھینکتی درخت پر موجود تمام بندروں نے اس کی نکل کرتے ہوئے اپنے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کر زمین پر پھینکتی اس طرح ٹوپیوں کے مالک نے اپنی ٹوپیوں کو جمع کیا تھیلے میں دوبارہ ڈال کر واپسی کی ڈالی کافی عرصے بعد اس ٹوپیوں بیٹھنے والے ایک پوتا بھی ٹوپی فروش کر لیا اس نے اپنے دادا جان سے مندروں والی کہانی سن رکھی تھی اس نے بندروں کو عزمانے کے لیے ایک دن ٹوپیاں تھیلے میں ڈالی اور دوپہر کے وقت درخت کے نیچے ستانے کے لیے 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 گیا اس کے توقع کے ایک مطابق کچھ دیر بعد بندروں نے اس کا تھیلہ اٹھا لیا اس نے اپنے دادا کے مطابق سرکھو جانا شروع کیا بندروں نے بھی اس کی نکل کی لیکن کچھ دوسری حرکتیں کرنے بعد اس نے اپنے ٹوپیں زمین پر پھینکی لیکن بندروں نے اپنے ٹوپیاں نہ پھینک ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بندر درخت سے نیچے اترا زمین پر پڑی ہوئی توپی اٹھائی پھر اس نے توپی فروش کے تھپکے رسید کیا اور کہا کہ بے وکوف کیا تو سمجھتا ہے کہ صرف تیرا ہی دادا تھا کہ تیرا کہانی سنا گیا ہمارا دادا بھی ہمیں بتا گیا کہ آندہ کسی توپی فروش کے ہاتھوں بے وکوف نہ بندا اس لئے ہم بندوں نے تمہاری نکل میں اپنے ٹوپرو کو اپنے سیروں سے اتار کر فیمپلی سے انکار کر دیا تھا پیارے بچوں اس واقعے پہ گوڑ سے پڑھیں اور دیکھیں کہ انسان اور بندروں سے ہوشیار کون رہا ہماری سوسائٹی کے بندر بھی بندروں کی طرح سیرانے ہو گئے ہیں آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی اور دوسروں کو بے وکوف بنانے کی وابا عام ہے ہر فرد اپنے مفارتی ہاتھ سے دوسرے کا گھلا کٹنے پر تلا ہوا ہے بے پناہ ہوشیاری کے سہر میں ایک فیکٹری مالک پھائی فروش دودوالا مہنگائی کرونا روتے ہیں لیکن ہر فرد سے مصنوعی مہنگائی کر رکھی ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی اقل مند ہے اور دوسرے بے وکوف آج ہر شخص اپنے منافق اور سود کے ساتھ حصول کرنے پر تلا ہوا ہے جو ہمارشنے کے لیے ایک علمیہ ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہوشیاری چلاکی کو چھوڑ کر اصولوں کے مطابق زندگی گھو